اب تو گنجوں کے سر پہ بال اگنا شروع ہو گئے میں نے وہ چرنہ میں اپنی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتا چلا اوپر سے معاملہ کیا ہے بہت خطرناک حد تک کیونکہ ہم جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سامنے سے تو نظر آتا ہوں پٹے بھی نظر آتے ہیں میں کہا تو واہ بھئی واہ بھئی مفتی صاحب واہ بھا کبھی اس طرح کر کے تو دیکھنے کا موقع ملا ہی نہیں اور اس طرح کریں گے بھی تو کون دیکھے گا بھئی ہم تو نیچے دیکھیں گے پھر تو وہ جو چرنہ کی ویڈیو انہوں نے جو اوپر سے بنائی تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو سائیڈوں پہ ہے لوگوں کے میسیج بھی آئے حضرت یہاں تک صورتحال خطرناک ہوگی پورا تھائی لینڈ کا ائرپورٹ بنا ہوا ہے بھائی میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا بھائی اوپر سے اتنے فارغ ہو گئے ہیں لمبے بال جو ہے نا لمبے بال ان کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں اللہ نے عورت کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے وہ جتنا مردی بڑھا لیں مرد زیادہ لمبے بال رکھتا ہے نا تو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ ٹینڈ ہونا ضروری ہے دو ہزار تیرہ میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی جب میں حج پہ گیا ٹینڈ کروائی تو بال نکل آئے اوپر سب سیٹ ہو گیا اب سوچ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا جڑ سے ایک دفعہ خاتمہ ایک دفعہ ٹینڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ بال کچھ تو ہوگا انشاءاللہ کچھ رپورٹ اچھی آئے گی خیر نہیں بھی اوگیں تو کیا کرنا ہے اوگ جائیں تو اچھا ہے اللہ تیری بڑی رحمت ہوگی کیا حیال ہے تو بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا بالوں کو نعمت میں یہ سمجھتا تھا کہ گنجہ ہونا کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے تھے بھئی تبلیغ والے بھی گنجے رہتے ہیں زیادہ تر سب تو نہیں خانقاہوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹینڈ کرانا کیا ہے افضل کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور پھر ہم نے روایت پڑی کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی وہ ایک روایت ہے تو میں سر کیا رکھتا ہوں سر صاف رکھتا ہوں تو ان روایتوں سے میں یہ سمجھتا تھا کہ لیکن جب ہم نے خود ریسرچ کی خود تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بال رکھنا کیا ہے افضل نبی کے تو پٹے والے بال تھے صحابہ کی بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے دوسرا بالوں میں زینت ہے اللہ نے بال دیاں رکھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے جلدی سے یہ بات سمجھ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں تین شخص تھے جو بڑی آزمائش میں تھے اللہ نے فرشتے کو بھیجا فرشتے نے پوچھا کیا مسئلہ ایک نے کہا کہ غربت ہے ایک کو پرابلم یہ تھی اس کے بال نہیں تھے سر پہ تو لوگ مزاق اڑاتے تھے تو اس فرشتے نے کہا کیا چاہیے فرشتہ نہ مختارے کل نہیں ہوتا لوگ کہہ سکتے ہیں جب فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو نبی سے کیوں جائز نہیں ہے فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ جو ان کی حاجت تو بتا دو وہ حاجت میں پوری کر دوں گا تو ورنہ وہ لوگ اس وقت کے نبی سے بھی مانگ سکتے تھے تو فرشتے نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئے اور جو غریب تھا اس کو اللہ نے مال و دولت دے دی اور جو کور کا مریض تھا اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی پھر وہ فرشتہ دوبارہ گیا انسانی شکل میں تو ان میں ایک شخص آزمائش میں کامیاب ہوا شگر گزار بنا دو کیا ہو گئے ناکام تو یہ اللہ نے امتحان کے لئے بھیجاتا بارال وہ قصہ حدیث لمبی ہے وہ اس کی تشریح میں چلا گیا تو موضوع چینج ہو جائے گا تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ گنجہ ہونا کیا ہے اللہ کی طرف سے بولو بھائی آزمائش ہے کیا ہے آزمائش اسی وجہ سے حج اور عمرے کے موقع پہ گنجہ کروائے جاتا ہے کیونکہ حج بھی کیا ہے ایک آزمائش ہے حج میں اور عمرے میں ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتے تو اسلام تو دین فطرت ہے نا اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ حکم ہے لیکن اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دیوانے بنے ہو کہ نہیں بنے حج اور عمرے میں اللہ کہتے ہیں احرام میں میل کچھ اہل دور مت کرو تھوڑا سا دیوانہ پن بھی کبھی کبھار دکھایا کرو اسلام میں آہستہ ذکر افضل ہے چیخنا چلانا پسند نہیں مگر حج میں بولا گیا زور سے کیا کہو لبیک تھوڑا دیوانہ پن بھی اسلام پروپر ڈریس پہننے کا حکم دیتا ہے پروپر ڈریس پہننے کرو لیکن حج میں کیا ہے انسلہ کپڑا بڑے بڑے تھری پی سوٹ اور ٹائی والے لوگوں کی پرسنلیٹی کیا ہو جاتی ہے مجروع ہو جاتی ہے اللہ کہتے ہیں دیوانہ بن کے آنے تو آؤ ورنہ وہیں رو یہ اتارو کوٹ ٹائی پینٹ وینٹ ایک بازو ننگا رکھو شروع کے چکروں میں ٹھیک ہے نا تو کچھ یہ قسم کی ٹریننگ ہے اور دیوانگی کا اظہار ہے اور بہت ساری چیزیں حج میں جتنے کام ہیں سارے خلاف قیاس ہیں اسلام کے عمومی مزاج سے میچ نہیں کرتے کنکری ابراہیم علیہ السلام تو کنکری جب ماری تھی تو اوریجنل شیطان تھا وہاں پہ اب کوئی شیطان تھوڑی ہے وہ جو انہوں نے پلر کھڑا کیا ہے وہ جگہ جہاں شیطان تھا تو اس جگہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ مس نہ ہو جائے تو اس جگہ کو پتھر مارتے ہیں وہ ستون مقصد تھوڑی ہے تو یہ بھی خلاف قیاس ہے بھئی اب تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے شیطان بس آپ مارو اور کنکری ہیں اور اگر وہاں بالفر شیطان ہے تو پھر ایسے کیوں مارو ہیں بھئی ایسے ایسے کیوں کنکری ہیں مارو تو اٹھا اٹھا کے مارو لیکن کیا حکم دیا ایسے کنکری ہیں ماری جاتی ہیں سات کنکری ہیں اگر کوئی وہاں کھڑا ہو شیطان بولے گا شکر ہے جوتے نہیں مار رہے تو جوتے ماریں گے تو بظاہر ایسا لگتا ہے اور اچھا ہے مگر نا نا جیسا بتا دیا ویسا کر لو صفہ مروہ کی صحیح ہے دوڑ ہے یہ سب چیزیں خلاف قیاس ہیں تو اسی میں یہ کہ احرام جب تک نہیں کھلے گا جب تک سر پہ اس طرح نہیں چلے گا تو ان تمام باتوں سے پتا چلتا ہے کہ گنجہ ہونا کیا ہے ایک آزمائش ہے اتنی بڑی بھی نہیں ہے پریشان نہ ہو جو گنجے بنجے بیٹھے ہیں بہتر ہے کہ بال ہوں تو زیادہ اچھا ہے کیا خیال ہے آدمی بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے دوستوں کو بھی اچھا لگتا ہے کل میں نے ایک صاحب کے دیکھا پورا ائرپورٹ کم امری میں ہی اور جب قدرتی بال گرتے ہیں تو بڑا زبردست ائرپورٹ بنتا ہے وہ رنوے بنتا ہے بلکل ان کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا آپ ویسے ہی ہیلمٹ ہیں بے تکلف ہی تھی ان سے تو میں نے ان سے کہا بال لگوال ہیں آج کل ٹیکنالوجی کے برکت سے بال بھی کیا لگتے ہیں لگ جاتے ہیں